ہیلو دوستو گوڈ مورننگ آپ سب کا سواگت ہے دا کیڈی رائٹ ویو سکسس جو بائیولوجی کی سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کا سیکنڈ پارٹ آج ہم لے کر آئیں آپ کے ساتھ اس کا جو پہلا کشش جو پہلا کششن ہے وہ یہ ہے کہ کس انگ کے مادیم سے مچھلی سانس لیتی ہے اپشن اے ناسی کا ففوس یعنی کی فیفڑے اپشن سی گلفڑوں اور ڈی اپشن اے فن پانے میں جو گھلی ہوئی اکسیزن ہوتی ہے پانے میں جو گھلی ہوئی اکسیزن ہوتی ہے اس ہی اکسیزن کو لے کر ہی مچھلی پانے کے اندر اچھے سے سانس لے پاتی ہے تو اس کا صحیح اپشن ہوگا گلفڑوں کی ساہیتہ سے دوسرا کیسیزن پرکاس سچلیشن کی کریا کے دوران پودھے اور پیڑ کون سی گیس باہر نکالتے ہیں یا باہر چھوڑتے ہیں اکسیزن باہر نکالتے ہیں چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈیکسوڈ کو اپزورو کرتے ہیں اگلا کیوشن اس کا بھوجن سامانے در پچتا ہے لیور میں ہماشے میں چھوٹی آنٹ میں اور بڑی آنٹ میں تو دیکھیں جو کھانا ہے سب سے پہلے ہماشے سے ہمارے شریر میں پرویش کرتا ہے ہماشے کے بعد یہ لیور میں جاتا ہے لیور کے بعد جو پتاشے ہے پتاشے کے بعد اگناشے اور اگناشے کے بعد یہ چھوٹی آنٹ میں آتا ہے تو چھوٹی آنٹ کیا کرتی ہے جو بھی ہمارے بھوجن میں آویشک پوشک تتو ہوتے ہیں ان کو اپزورو کر لیتی اور کھون میں ملا دیتی ہے تو یہیں پر سامانے در اس کا پاچن ہوتا ہے تو سیانسور ہو جائے گا اپشن نمبر سی چھوٹی آنٹ میں نیکسٹ کیوشن ہے شریر میں سب سے بڑی انتہسترعوی گرنطی نمبر میں کونسی ہوتی ہے دو پرکار کی گرنطیاں ہوتی ہیں ایک انتہسترعوی اور ایک بہیسترعوی جیسے کی اشرو گرنطی ہے سویٹ گلینڈ ہے ہماری یہ شریر سے پسینہ اور آنسو کو باہر نکالتی ہے تو یہ بہیسترعویت ہے انتہسترعویت جو شریر کے اندری استرعوان کرتی ہے تو اس کا اپشن نمبر اوٹو یعنی کی تھائیروڈ پراوٹو پیرا تھائیروڈ ادھیبرک ایڈرینیل پیوش پیٹیوٹری تو اس کا صحیح انسور ہوگا اوٹو یعنی کی تھائیروڈ یہ ایچسسی کے ایکزام کے پچھلے پریویس یر کے کیوشن ہے اور انہی کی انسور ہے اوٹو یعنی کی تھائیروڈ جو ہے انتہسترعوی سب سے بڑی گرنطی ہے چلیے نیکسٹ اگلی کیوشن کیدار بڑھتے ہیں اس کا صحیح انسور ہو جائے گا وحیل مچھلی جو ہے جل میں رہنے والی یہ سب سے وشالتم ستندھاری ہے ستندھاری جس کے شریر پر بال بائے جاتے ہیں اور جس کے آپ ناک اور کان دیکھ سکتے ہو وہ آپ کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ ستندھاری ہے تو یہی پہچان ہوگی ستندھاریوں کی جیسے کی چوہا چوہے کے ہم کان دیکھ سکتے ہیں تو وہ ستندھاری ہے بللی کان دیکھ سکتے ہیں ناک دیکھ سکتے ہیں ستندھاری ہے منوشہ ستندھاری ہے کان شریر پر بال اور ناک ہمیں دکھائی دے جاتا ہے شیر یہ ہے سام کے ہمیں کان ہمیں پتہ کی سام کے کان نہیں ہوتے تو سام ایک ستندھاری جیو نہیں ہے تو اس طرح سے اس کیوشن کا سہی انسور ہے وحیل مچھلی ایک ستندھاری جیو اور سب سے وشالتم ستندھاری ہے اگلے کیوشن کی طرح پہوید کرتا ہے پلیہ کو یعنی کی سپلین کو سپلین کو پہوید کرتا ہے مادا اینافلیز نام ایک مچھر کے کارن ہونے والا یہ روک ہے ملیریہ اور اگلہ کیشن ہے مدھومے کے روگی کو کس پرکار کی اوشتی دی جاتی ہے تو پینیسیلین انسولین سلفا ڈرگز یا ان میں سے کوئی نہیں تو صحیح طرح اس کا انسولین کہ جو مدھومے کے روگی ہیں جن کو ڈیابیٹیز ہے ان کو انسولین کا انجیکشن دیا جاتا ہے یا انسولین کی ٹیبلیٹ دی جاتی ہے انسولین کی مادرہ پروپر ہے تو اسے ڈیابیٹیز نہیں ہوگا نیکسٹ کوشن ہے تل چٹے کے کتنے جوڑے چلنے والے پاو ہوتے ہیں تو جوڑے اگر پوچھے تو تین جوڑے ہوتے ہیں اور اگر کل پوچھ لیا جائے تو کل اس کے چھے پاو ہوتے ہیں نیکسٹ کوشن ہمارا نیمن میں کون سا روگ وشانووں دوارہ اتپن ہوتا ہے آپشن ہے چیچک ٹیوبرکلوس ملیریا اور ہیجا تو اس کا سہین سور ہے چیچک وشانو کے کارن ہوتا ہے ٹیوبرکلوس یعنی ٹی بی ٹی بی جو روگ ہے اور ہیجا جو ہے ٹی بی اور ہیجا دونوں کے دونوں بیکٹیریہ کے کارن ہوتے ہیں جیوانو کے کارن ہوتے ہیں ملیریا جو ہے کوک یا فنگی کے کارن ہوتے ہیں تو چیچک ہے جو وشانو یا وائرس ہونے وارہ روگ ہے اگلا کوشن ہمارا نیکسٹ کوشن نیمن میں کونسا ویٹامن اے کا سمرد دتم ستروت ہے سنترہ سیب انڈا ان میں سے کوئی ستندھاری ہوگا ورنہ نہیں تو اس کا انسور ہے مچھلی ویل مچھلی ہم بڑی چکے ہیں سب سے وشالتم ستندھاری ہے سنکونا کے پیڑ کی جھال سے کونسی اوشتھی نشکاشت کی جاتی ہے تو کوئی نین کی جاتی ہے یہ ملیریا کے علاج کے لئے پریوک کی جاتی ہے اگلا کرشن رکت واہ جو انگ سے ہردے کو رکت پریوہن کرتی ہے دھمنی شیرہ دھمنی امشیرہ یا دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو انسور نمبر بی ہے اس کا شیرہ جو کی اشد رکت کو لے جانے والی ہے نیکسٹ کوشن استیوں اور دانتوں کا مکھے گٹک کیا ہے تو اس کا رائیٹ انسور ہے کیلشیم اور فاس پورس ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مجبوطی بردان کرتا ہے مانو شریر میں نیون میں سے کیا سوکھڑی یا رکیٹ بربھاویت کرتا ہے تو رکیٹ جو روگ ہے ہڈیوں کو یعنی استیوں کو بربھاویت کرنے والا روگ ہے تو یہ